بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسے ملک سجاد ویڈیو من ایمی منٹی سوری ایڈ ہائی سکوش شہادرہ دہور سٹڈینٹس آج انگلیش گرامر اینڈ لرننگ سیریز کا لیکچر نمبر فائف سٹڈی کرنے جا رہے ہیں اوپسو آپ نے پہلے فور لیکچرز کو اٹینٹیفلی پریپیئر کیا ہوگا اسے نوٹ ڈون بھی کر لیا ہوگا میں ہر لیکچر میں ریکریسٹ کرتا ہوں کہ اپنے اس لیکچر کو ان پوائنٹس کو نوٹ ڈون کر لیں تاکہ آپ کے ایک نوٹس بھی بنتے جائیں اور اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا انسان جب بھی اس کے سامنے آتی ہے وہ پریزنٹیشن وہ نوٹس تو میمورائز کرنے میں اور اسے لرن کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو آج ہم سٹڈینٹس انگلیش لرننگ انگلیش گرامر اینڈ لرننگ سیریز کا لیکچر نمبر فائف آپ کے سامنے ہمارے سٹڈی کریں گے تو یاد ریکھئے گا کہ total tenses کتنے ہوتے ہیں 12 tenses ہیں آج کا جو ہمارا main topic ہے وہ ہے continuous tenses ٹھیک ہے تو ہم بات کریں گے سب سے پہلے total tenses ہم نے کتنے پڑے تھے 12 tenses تھے نا ہمارے پاس 12 tenses میں سے 6 tenses continuous کے ہیں ٹھیک ہے کتنے tenses continuous کے 6 tenses continuous کے tenses ہیں تو دیکھیں کتنا ایزی ہو جائے گا ابھی کہ سکس کو ہم نے مطلب ہاف ٹینسز وہ ہیں ٹھیک ہے آؤٹ آف ٹویل کے جو کنٹینورس کے ٹینسز ہیں اور ان میں ایک ہی فارم یوز ہوگی ٹینسز کے اندر یہ جو سکس ٹینسز ہیں ان میں ایک ہی فارم یوز ہوگی مطلب ایسا نہیں ہے کہ کہیں فرسٹ کہیں سیکنڈ کہیں تھرڈ ان سکس ٹینسز میں ایک ہی فارم یوز کریں گے اور وہ فارم کونسی ہے وہ ہے پریزنٹ پارٹیسپل مطلب ورپ کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی ٹیک ہے ہر ٹینسز میں فارمس ڈیفرینٹ ہوتی جائیں گی اور یہ واحد کنٹینورس کا ایسا ٹینس ہے جس میں آئی این جیواری فارم یوز ہوتی ہے وہ یہ سیکس ٹینسز ہیں ٹیک ہے there are six ٹینسز آف کنٹینورس آوٹ آف ٹویل ٹینسز understand نمبر ٹو پریزنٹ پارٹیسپل یعنی کہ ورپ کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی is used in کنٹینورس ٹینسز کنٹینورس ٹینسز میں کونسی فارم آئی این جی والی فارم this is the basic and major point to memorize اس کنٹینورس ٹینسز میں اوکی یاد رہے گا ٹیک ہے ابھی پہچان ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اس کی پہچان کیا ہے کیسے پہچان کریں گے تو یہاں پہ جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ بسی کر یہی ہے کہ پریزنٹ پارٹیسپل یا نہیں کہ پریزنٹ پارٹیسپل کیا ہوتا ہے ورپ کی فرسٹ فارم ہے ساتھ میں آئی این جی لگا دیں گے اور اس کو ہم ورپ کی فورت فارم بھی کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں نام رکھنا نہ اپنے رکھ سکتے ہیں اکثر عموماً کہتے ہیں لوگ اس کو تو لیٹس پوز فار ایکزمپل کیا ہے ورپ کی فرسٹ فارم کیا ہے مطلب یہ گو ورپ کی فرسٹ فارم ہے نا ساتھ میں آئی این جی لگائیں گے کیا بن جائے گا گوئنگ یہ جیسے سلیپ ورپ کی فرسٹ فارم ہے ساتھ میں پلاس آئی این جی کیا تو کیا ہو گیا سلیپنگ بن گیا تو مطلب کنٹینوز کے سکس ٹینسز میں ورپ کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگائیں گے اور ورپ کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگانے سے یہ فورت فارم بھی اس کو ہم کہتے ہیں اور پریزنٹ پارٹیسپل بھی کہتے ہیں اس کو یاد رکھے گا چلیں اب آئیے پہچان کی طرف چلتے ہیں کہ ہم کیسے پہچان کریں گے یہ ٹینس کنٹینوز کا ٹینس ہے اس ٹینس یاد رکھے یہ نوٹ میں رائٹ کیا ہوا ہے یہ ایسا ٹینس ہے جس میں کام ہو رہا ہوتا ہے یعنی کام ابھی جاری ہے آپ ایک سنٹینس آپ کے سامنے آیا اردو کا آپ نے اسے ریڈ کیا تو اس میں کام ابھی ہو رہا ہے کام ابھی ختم نہیں ہوا یا ہونا ہے نہیں ہے کام ہو رہا ہے کانٹینیو دیکھیں جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں ہم سبق یاد کر رہے ہیں کیا سبق یاد کر لی ہے یاد کرنا یہاں پہ میں نے بتائی تھا ہے پہچان اس میں کیسے پہچان کریں گے کہ یہ ہمارا Wow جو Wow ہے وہ کام ہے تو اس میں کام ہو رہا ہے ختم نہیں ہوا ابھی ہونا بھی نہیں ہے ہو رہا ہے کام چل رہا ہے ہم سبق یاد کر رہے ہیں سبق یاد کرنے والا کام کیا ہو چکا ہے نہیں نا ابھی ہونے ہیں نا ٹھیک ہے تو اس میں ہم سب یاد کر رہے ہیں تو مطلب یہ continuous ہے continuous ہے نا اچھا لاسٹ میں کیا آیا یہ word کیا ہے بتائیں مجھے ہیں یہ present the past ہے یہ future بتائیں یہ present ہے نا تو یہ پتہ یہ چلا یہ present کا tense ہے پر ساتھ میں اس میں کام ہو رہا ہے تو present continuous بن گیا یاد رہے گی بے چانس ٹوڈنٹ وہ cricket کھیل رہے تھے اچھا یہ بتائیں یہ تھے یہ present ہے یا past ہے بتائیں شاوش کیا ہوگا کھیل رہے تھے past ہے نا تو یہ past tense ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ past tense ہو گیا پہچاند ہمیں آتی تھی پہلے بھی آتی تھی اب دیکھیں وہ cricket کھیل رہے تھے کیا وہ جو cricket تھی وہ کھیل رہے تھے رہے تھے مطلب یہاں بھی کام ہو رہا تھا continue بنہا کام continuous tense کی پہچاند ہی یہی ہے کہ اس میں کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کام جاری ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب رہا ہے رہی ہے رہے ہیں رہا تھا رہی تھی رہے تھے رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوگی وغیرہ وغیرہ اس میں آتا ہے اب دیکھیں میری ماما روٹی بنا رہی ہوں گی اتھا میں یہ بتائیں یہ جو گی آیا ہے یہ رو گی ہم نے پڑھی پہچان جب identification of tenses میں فرسٹ لیکچر میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھیں بتائیں یہ گی یہ پریزنٹ ہے پاسٹ ہے یا فیوچر ہے یہ فیوچر ہے گی میری ماما روٹی بنا رہی ہوں گی آنے والا ٹائم ابھی ہوں گی یاد رہے اس میں کام ابھی ہونا ہے مطلب فیوچر کی بات ہو رہی ہے گی یہ فیوچر ہو گیا تو بھئی یہ فیوچر تو رہی ہوں گی میری ماما روٹی بنا رہی ہوں گی کام وہ کر رہی ہوں گی اس میں بھی کام کانٹینیو ہے جاری ہے نا کام جاری ہوگا ان کے کام ہو رہا ہوگا تو روٹی بنا رہی ہوں گی یہ کیا ہے یہ کانٹینیوز کو شروع کرتا ہے تو یہ ہے فیوچر کانٹینیوز ٹھیک ہے اس کے سامنے اگر میں رائٹ کر دوں چلی نیکنیچے ہی میں رائٹ کر دوں آپ کو یہ پہلا ٹینس کون سا تھا یہ پیسنٹ کانٹینیوز ہے نا یہ کون سے ہے یہ پاس کانٹینیوز ہے سٹڈنٹس آپ بتائیں گے یہ پاس کانٹینیوز ہے یا نہیں اور یہ یہ پیسنٹ ہے کیسے یہ ہیں یہ پیسنٹ آ گیا یہ تھے ہے تو پاسٹ آ گیا یہ گاغے گی ہے تو فیوچر آ گیا یہ ہم نے پہلے یہ کیا گاغے گی فیوچر تھا تھے تھی پاسٹ ہیں پیسنٹ ہیں ٹھیک ہے پیسنٹ ہو گیا تو یہ آگے اس میں کام ہو رہا ہے کانٹینیوز اس میں بھی کام ہو رہا ہے کانٹینیوز کانٹینیوز ٹینس کیسے بننا آگے گی فیوچر تھا تھے تھی پاسٹ ٹھیک ہے ہے ہیں یہ ہوں پریزنٹ ان کا یہ یہ پریزنٹ آئٹ کر دیا اس کا پاسٹ آئٹ کر دیا اس کا فیوچر آئٹ کر دیا اس کا فیوچر ہو گیا تو اب یہ کام اس میں ساروں میں کام ہو رہا ہے تو جس جس میں کام ہو رہا سا سا دیکھتے ہیں continuous 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 کیا ہو گیا یہ تینس آپ کا یہ ایک کائنٹ بانگی تینسز کی present continuous past continuous future continuous یاد رہے گا چلے اب اردو میں پہچان کی طرف آتے ہیں چیک ہے آج آئے اچھا جی اب ہم کریں یہ اردو میں پہچان کیسے پہچان کریں ساتھ میں ان کے helping verbs ہیں بہت ایپورٹنٹ ہے اگتیان سے سنی ہے اس لیکچر کو اگر کسی سنٹینس میں رہا ہے رہی ہے رہے ہیں آجائے تو مان لیجیے وہ present continuous ہوگا یہ ہے 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 تو present ہے نا رہا ہوں بھی کر لیں آپ کے mind میں یہ نائز کی سر نے رہا ہوں کیوں نہیں رائٹ کیا یہ لیں رہا ہے رہی ہے رہے ہیں یا رہا ہوں present continuous یہ present کے helping verbs ہیں رہا ہے رہی ہے رہے ہیں رہا تھا رہی تھی رہے تھے رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے یہ future ہے تو present continuous کے جو helping verbs ہیں وہ ہے is م اور آر کیا ہیں is م اور آر کیا ہیں رہا تھا رہی تھی رہے تھے کہ جو helping verbs ہیں وہ ہے was رہا ہوں گا رہی ہوگی رہے ہوں گے اس کے جو helping verbs ہیں وہ ہے will be and shall be اگین سنیے گا ذرا پریزنٹ کنٹینوئرس ٹینس ہے نا جیسے یہ ہے پریزنٹ کنٹینوئرس اس کے اندر جو helping verbs یوز ہوں گے وہ is mr ہے ان تینوں میں سے جو ایک آئے گا پریزنٹ کنٹینوئرس ہے اس میں helping verbs ہیں was and were future continuous ہے اس میں helping verbs ہے will be یا shall be will and shall یہ تو گا گے گی کو شو کرے گا be اسٹنس میں اس کے ساتھ linking verb کے طور پر آ رہے ہیں اس کو ہم linking verb کہیں گے جس میں آپ کہلیں گے دو helping verbs ہیں helping verbs تو خیر یہ تو model verb ہے na will and shall اس کے ساتھ ہم b کا اضافہ کریں گے future continuous tense میں یاد رہے گا ابھی ہم study کر رہے ہیں ان تینوں tenses کو present continuous past continuous future continuous ان three tenses کے helping verbs ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس کی پہچان بھی آپ کے سامنے ہیں present continuous past continuous future continuous okay رہا ہے رہی ہے رہے ہے رہا ہوں again سنیں یہ پہچان ہے اس کے tenses میں جو helping verb use ہوں گے وہ ہے is emr رہا تھا رہی تھی رہے تھے past ہے اس میں to ہی helping verbs ہیں was and were آگے رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے کسی sentence میں آتا ہے جیسے کہ یہ helping verb کس کی ہیں یہ والے اس tense کے was ور دو ہی ہیں اس میں اور سنگولر ہے اگر subject سنگولر ہے تو is subject plural ہے تو are subject singular ہے تو was subject plural ہے تو were but i and یہ جو shell and will ہے اس میں singular and plural کا کوئی concept نہیں ہے چلیں اس کا فارمولا بھی آپ کو بتا دوں جن کا فارمولا کیا آئے گا اس کا فارمولا ہی آئے گا یہ جو ہم tenses پڑھنا ہے نا present continuous past continuous future continuous تینوں کا فارمولا یہ ہے سب سے پہلے لگائیں گے subject پہلے لگائیں گے subject اس کے بعد لگائیں گے helping verb helping verb بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی آئے گا اس کے بعد لگائیں گے present participle یعنی کہ verb کی first form بھی ساتھ ing لگائیں گے اس کے بعد لگائیں گے object یہ formula ہے اس کو یاد رکھئے گا یہی formula ہمارا چلے گا in continuous کے tenses میں اس formula کو اچھی طرح سے prepare کر دیجئے مطلب subject ہے اس کے بعد سبجک کے بعد helping verb ہے in میں سے کوئی ایک present participle یعنی کہ verb کی first form بھی ساتھ ing تو یاد رکھنا verb کی first form بھی ساتھ ing یہ پہچان ہے continuous tense کی اس کے بینہ continuous tense complete نہیں ہو سکتا یاد رکھئے گا میں آپ کے سامنے بھی ایک sentence رکھنا ہوں بچے سبج کیا sentence تھا یاد کر رہے ہیں بچے سبج یاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی inglish کیا ہوگی بچے سبق یاد کر رہے ہیں اس میں اب دیکھیں سب سے پہلے کیا ڈھو اڑنا ہم نے subject پہچان سب سے پہلے یہ کرنی ہے کہ بھئی یہ ہے present past future یہ present ہے ٹھیک ہے یہ present cadence ہو گیا مطلب آنکھیں بند کر کے ہم یہ کہیں گے ان میں سے بھی ایک healthy web آئے گا اچھا اب یہاں پہ subject کیا ہے بچے ایک ہیں زیادہ بچے ہیں زیادہ ہے children plural ہے تو blindly آپ کہہ دیں کہ اس کے ساتھ healthy web آ رہی آنے present میں سے تو کریں نا اس کو کریں children subject آ گیا اس کے بعد کیا ہے یہ help me verb continuous میں help me verb کیا ہے present کا plural کا are children are جی اس کے بعد کیا کر رہے ہیں بچے کیا لگانے verb کی first form میں ساتھ کچھیں لگانا ہے verb کیا ہے اس میں بچے سبق یاد 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 کرنا یاد کرنا verb ہے اس کی مشوہت کا learn learn children are learn تو میں نے کیا کہا تھا یہ تو first form ہو گی ساتھ میں کیا لگانا ہے ing children are learning بچے یاد کر رہے ہیں کیا یاد کر رہے ہیں کس چیز پہ کام ہو رہا ہے object کیا ہے سبق children are learning lesson بچے سب کیا کمپلیٹ ہو گیا ہمارا سینٹنس ہم نے تو ٹاپ تو نہیں ہے اسی طرح ہی پاسٹ ہے ہم اگر پاسٹ کی بات کریں اس کا پاسٹ بنائیں گے ہم ٹھیک ہے بچے سبک یاد کر پاسٹ ہو گیا ہے اس کا اب ہم اس کی انگلیش کیا کریں گے کریں درشاہ پش سبجیکٹ کیا ہے چیلن سبجیکٹ ہے ٹینس دیکھنا یہ پریزنٹ ہے پاسٹ ہے ٹینس دیکھنا پاسٹ ہو گئے اچھا چیلن سبجیکٹ ہے گا نا واز اور ور میں سے ور اس کے بعد کیا لگانا ہے پریزنٹ پارٹیسیپل یعنی کہ ورپ کی فرسٹ فارم ساتھ آئین جی ورپ کی فرسٹ فارم کیا ہے لرن ساتھ میں کیا لگانا ہے ہم نے آئین جی لگا دیا چیلنوہ Would Learning تو نہیں ہے کیپ آف تو نہیں ہے اس میں کسی کسی نگیме اسی طرح ہم بچے ڈنس کونس ہے جی ہوم کے کونس ڈنس ہے کیوچر ڈنس ہے یاد رکھیے گا یہاں پہ میں سنٹنس رائٹ کر کے بتاؤں گا بچے سبچیکٹ کیا ہے چیلڈن helping verb will and shell ہے نا تو بھئی اگر i اور we سبجیکٹ ہے نا تو آپ shell لگائیں گے اگر i and we سبجیکٹ نہیں ہے تو will لگائیں گے تو یہاں پہ نہ i ہے نہ we ہے چیلڈرن will ساتھ میں کیا ہے will be تھا نا the children will be learning children will be learning lesson the lesson بھی آپ سوچ رہے ہوگے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو اب use کر سکتے ہیں children will be learning lesson بچے سب یاد کر رہے ہوں گے تو our present were past will shall will future present plural past plural and future اس میں singular اور plural کا کوئی پتہ نہیں چلے گا children's idea لگا سکتے ہیں سبجیکٹ پلورل ہے سوڈنٹس یاد رکھیے گا یہ بہت ہی important lecture memorize ضرور کیجئے گا یہ helping verb اس میں helping verb آگیا helping verb یہ آگئے present participle اور object یہ آگیا یہ ہمارا sentence complete تینوں tenses کی practice ہم نے کی ہے مزید detail lecture lengthy ہو رہا ہے میں یہاں پہ stop کرتا ہوں اس کو مزید detail ہم next lecture میں انشاءاللہ ہم چلیں گے آگے اس lecture کو اچھی طرح سے prepare کیجئے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو request to you subscribe monami school channel and click on the bell icon تاکہ آپ کو ہر lecture ملتا رہے ہے یہاں پہلہ سبسکر ملت گا ملت گا اگرام ملت بغم ملت بغم ملت بغم